محبت کے لئے بھی وقت نہیں محبت اور مروت وقت زائے کرنے سے پہلے جو وقت میں آپ کے ساتھ اس وقت زائے کر رہے ہوں اس سے تھوڑا سا رابطہ پیدا ہو جائے گا اب لوگوں کے پاس احبات نہیں ہے کھانا کھا کے جائے ہو کہتا ہے نینی ہم نے تو جانا ہے دینے کھانا باہر جانا ہے آئے بیٹھئے تھوڑی بندر باتیں کریں گپ شپ ہائے گپ شپ تمہیں کرتی نہیں اس وقت گھیبت کا بھی وقت تھا درے لمبی چوڑی گھیبتیں بہت بہت باتا ہے اور ملکی حالات کے متعلق بھی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن زیادہ نہ ہوتی تھی لوگ انسانوں کی باتیں زیادہ کرتے تھے اب ہم اپنی انفرمیشن کے حساب سے باتیں کرتے ہیں جس کو کمپیوٹر کا پتہ ہے وہ ساری شام آپ کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا رہے گا مجھے پتہ بھی نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹر کی شکھی بھگارتا رہے گا جو سرجن ہے وہ اپنے سرجری کی باتیں کرتا رہے ہیں ہم ایک گھسے سے ملن نہیں پائیں گے اب جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم سے نہیں مل پاتے کیونکہ ان کے پروفیشنل ایکسلنس اتنا پیدا کر رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس فضول باتوں کے لیے بات بھی انہوں سے کہتی ہیں دیکھوڑا یہ ٹکٹ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس سال پر آنا اما پرانا تو پھر فینک دینا اولا سر آتا سب ٹیلی فون کے ذری رہ گیا ہے کہ اولا ٹیلی فون ان کا آتا ہے تو بات ہو سکتی ہے اولاد اچھی ہیں جی آج کے ہمارے اہد کے مانبار بڑے خوش نصیب ہیں کہ اولاد ہوں بھی کرتی ہیں میں ذہنے ہیں اولاد ہوں بھی کرتی ہیں ہسپتال بھی لے جاتی ہیں آپ کو ذکام ہو تو وہ بہت پیسہ خرچنے کو تیار ہو جاتے ہیں درمہ کبھی نہ کر سکی اگر آپ پر دل چاہے کہ تھوڑا وقت گزارے آپ کے ساتھ اس کے لیے وقت ان کے پاس میرے خیال میں نہیں اب تو میرے خیال ہے کسی کے پاس بھی نہیں جب ٹیلیویشن کے لیے لکھنا شروع کیا آپ نے جی آشان صاحب بھی لکھ رہے تھے جی تو نشور ہوتے بھی خیال ہوتے تھے آپ کے بھی ہوتے تھے جی تو کبھی ایک دوسرے کے لکھے ہوئے خیالوں پر تفسرہ کیا آپ نے ایز اکھلٹر کشوہ صاحب یہ آپ نے جو پرے لکھا ہے دراصل کو استاد پہ میرا خیال ہے کہ استاد پہ پیسے داری اگر شاہد اچھا ہو تو استاد سید کہتے ہیں کہ میں کہنے میں کوئی حج نہیں جبان کرتا ہے شاگر کون ہے شاگر تو میں ہی تھی جی جی میں کہہ رہا ہوں اب میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھے میرے حصے کا مل رہا ہے جو بھی شورت پیسہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اور یہ معترض نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ تو میجھے کچھ درکار دی نہیں تو میں کرٹکتے ہیں ان کے کام کے لیے تو بہا میرا ایک بطیرہ ہے اپنی ساری زندگی کی بطیرہ میں سے ایک بطیرہ ہے جس کو میں پسند کرتی ہوں جی میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی سوچنے کے بات پھر چلے گا بعد میں بات بات میں ہے مثلا مجھے کوئی آکے میں ہمیشہ کہتی ہوں میری چند دن کی بات ایک چھوٹی سی گھرے دوسی بات آپ کو بتاؤں میری بہو نے انچی آواز میں اپنے بیٹے کو آواز میں دلال میں تیری جان کھا لوں گی میں نے کہا بیٹا مجھے نیچے اتر جانے دیں میں چلے جاؤں پھر تمہیں اس کے جتنی جان کھانے ہیں اس کو مارنے ہیں اس کو گالیاں دنے ہیں تو اس میں بات میں مجھے پوچھا کہ اما آپ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ رکھتے بھی نہیں جاؤں کسی کو جھڑی ہیں میں نے کہا بیٹا ماں میں اور زندگی میں فرق ہونا چاہی ہے ماں کو ہر چیز ماں کرنے والے درجے پہ ہیں جیسے اللہ نے پرورش کی ہے ہم کو ماف کرتا ہے صبح و شام و رات و بہر ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کوشش تو کریں نا جس روز میں شفاق صاحب کی حلتیاں غابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پہ لاؤں گی اب مجھے شفاق صاحب اچھی نہیں لگتے تو عیب جو جو ہے میر خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی پہلے اتبہ تو نہیں کرتی تھی تھی تبھی کیا بھوڑی دیل میں نہیں بھرکہ بھی پہنا ہے جب میں اسلامیہ کالیج میں پڑھتی تھی جی یہ ایف ہی میں ہم تو کالا بھرکہ ہوتا ہے ? کالا بھرکہ جیس آپ کا ہوتا تو دیکھنے میں چیز تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور ہے پھر میری چادر بھی گن گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیچن میں یہاں تو ترسے میں چادر بھی گن گئی پرکا بھی گن گیا تو پھر میری دپٹہ گنا شروع کی جو زمانے میں آپ نے بچپن کی بات کر رہی ہیں جو اپراک میں لوگ رہتی تھی وہ کیسے تھے جس میں آپ سے تحلیق کر رہی ہوں پہلے ہانڈیکیپ تو مرا یہ تھا کہ میرے والد ہے آپ نے اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزروٹیو کنزروٹیو جسے اس زمانے کے زمانے کیسے تھے کسی کے گھر جانا کی اجاست نہیں تھی کسی کے گھر اور اردگرد سارے ہندو لوگوں کے گھر تھے تو زبا کسی کے گھر جانے پھر نا کی آنے جانے کی بھائی کو ضرور ساتھ ساتھ ہونا ہے تو بھائی کو لے کے جانے تو سہیلی جب آپ کو پہلے اس میں ہندو رہتے تھے تو دیوالی منا رہے ہو تو غضت تھی ان کو جانے کی بہت دیوالیاں دیکھیں لیکن پھر والدہ خود لے جاتی ساتھ جاتی کربا چوتھ کا برت ہوتا تھا تو میری ایک سہیلی تھی ہندو اس کی شادی میں بھی تھی اس نے یہ برت رکھ لیا شاید شہروں کے لیے رکھیں تو میں نے بھی رکھ لیا جب میں دھار آئی تو میری والدہ کے لیے کھانا کھاؤ انکر میں نے تو برت رکھا کہتی پاگل تو بہرا aثر ہوتا ہے جب میں مرنی جلنگوالی بے ارد گرتی � wings پر یimm LA בوری او کالیج میں میں تم не lap اسکول میں آپ ساتھیں جاتی وہ کسے لکسمیں لکھی بجارے تو نہیں تھی اسی بجارے اس کو انکر ہے اس کے لئے آپ نے خیل لکھا انکر Compass راجہ وقت تو ایک لمبی داستان ہے جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ بارہ سال کا کوئی بنباس لے پہلے سوچتا رہے سوچتا رہے بارہ سال مجھے اسے سوچنے لگے پھر دو مرتبہ میں نے راجہ وقت کو لکھا ہے مانم ان چیزوں کو دوبارہ ضرور لکھتی ہیں اب مجھے بات مل جائے چار سال مجھے لکھنے مل گے چار سال اور راجہ وقت کے بعد کیا لکھا راجہ وقت کے بعد میں نے میرا خالے تین چار ناقابل ذکر لکھا سائنہ کچھ منا لکھا تو پھر بند دروازہ لکھا ہے ابھی حالی میں تین چار سال ہوئے مرد عبریشم قدرت اللہ شاہب کی زندگی پہ زندگی پہ تو نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد عبریشم کو جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کے بساتت سے نفتی جی کی وجہ سے شفاق صاحب کی وجہ سے ایسے میں نے نہیں جانا اس اتنے بڑے آتنے کو اس کے کچھ تاثرات ہیں وہ کتاب مرد عبریشم اور بند دروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرے خالے کی پیلونوں کو پہلنے چاہیے کہ آج کے عہد میں جب کلچر مغرب کی طرح بھادہ جارہا ہے یا مشرق کی طرح بھادہ جارہا ہے بڑے پیوانت لگ رہے ہیں اسے ہر قسم کے پیوانت لگ رہے ہیں اسے تو ہم اپنے اندر کی قوت کو کیسے بچائیں اندر کی قوت ہوتی ہے مقابلہ زیادہ کور چیز نہیں ہوتی اس کو اجاگر کرنا کے لئے وہ لکھا اور ابھی حال میں مرخلہ آٹھتستان میں مجھے یہ کتاب آئے گی سامان و جیود وہ بھی افثانوں کی کتاب ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن چھ سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں ابھی تب ناول دوسرا تیار نہیں ہوا وہ مجھے لکھتے ہیں کھلتے جازمین کی نیت کو نفوز کی امہارت سے میں لکھ سوال دیتنج میں لکھ سب سے بہترین پر چیز دل ساش احساس اپنے کشش میں ہی تیجانے بچوں کو مسیقی سے بہت لگاؤ ہے جی ساہر آپ کو بھی ہوگا جی آپ کے لئے لکھائے میں میزک ہے ایک ریدم ہے بڑی نیتر تو کون پسند ہے آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں موسیقی پڑا پسند تھا جی جاتے رہے موسیقی 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 میری زندگی ہے میری زندگی ہے ومارا پشیلی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے میری زندگی ہے اونچی آواز میں بڑا لہم کے ساتھ اب یہ تھائرنگ دارا جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتی ہیں اب تو جانے لگی جی پچھلے لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پاتے تو پھر جب واپس آتے تھے تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف اس ہی کی پرائیویٹ لائف رہے یہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے بانو پا کہ ایک پہلے لکھا اتنی یہ بات کر رہا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں کرید نہیں ہونی چاہیے اس میں کرید نہیں ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنے والا سے تو اس سے بڑی باتی نہیں ہوں ویسے بھی میں سمجھتی ہوں جی کہ ایک اندر پرائیویسی ہر انسان کی قائم کر دیجئے اس دروازے پہ کھٹ کھٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی آدمی کے متعلق وہ اپنے خالی اوقات کیسے صرف کرنا چاہتا ہے اس کے امبشن کیا ہے اس کے خواہشات کیا ہیں خانو مجھے اپنے از خود بتا دے ٹھیک ہے لیکن بیسی پوچھتے رہنا تمہیں فلالر کی اچھی لگتی ہے کہ وہ فلالر چلے یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لاحاصل ہے اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا صحیح تمہیں ساڑھی پہنی آپ نے بہت ساڑھی پہنی جی بہت بہت بلکہ میرے خالے میری شادی میں تو زیادہ تر ساڑھی نہیں تھی آجھا ہاں جہی اس میں پھر وقت وہ جی بڑا دکت طلب لباس ہے وہ صحیح طرح سے پہنا جائے اچھی طرح سے پھر یہ جو کاغذ لگانے والی رڑکیاں ہوتی ہیں مرشینوں میں سے اٹھا کے یہ ساڑھی پہنسو میں ہمارا پر ٹیلیویزن پر جو ڈرامے پہلے آتے تھے جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت چامل تھی ایک تو ہماری زبان میں ڈراما کم ہے مردوں میں ہے ہی نہیں یہ بہت بڑی کمی ہے اور جو بھی ڈرامے ہماری زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلیویزن کا بہت بہت احسا ہے ببکل اور ابھی تک ٹیلیویزن کے ڈراموں کو میرے خیال میں عدد میں دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلیویزن پر ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو عدد میں وہ جگہ ابھی نہیں ملے بگر ہماری یہاں جگہ ضرور ملے گی بلکہ مل چکی ہے جو ٹی وی سے ہمارے ڈرامے پیش ہوئے اب کیا ہو رہا ہے اب وہ تھوڑی سی بات کلچر کی کرتے ہیں تو پھر ہی سمجھا اس بات کی جی بات یہ ہے کہ انسان جس میں جسم ہے اور روح ہے ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کی اندر پھرنے والی روح کہہ لیجئے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے یہ جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ کلچر میں جو شعاع استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی جنز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا لوگ پہندے ہیں جب ساری پہندے تو ساری بھی کلچر کا حصہ دیں جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے آپ لوگ تو عام طور پر کچھ اور اور ڈیفائن کریں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاں استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کے کلچر کا رنہ بدلتے ہیں اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھاکہ لگے گا اندر کے کلچر کا کام یہ تھا جس میں روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو مضبوط رکھو تاکہ وہ جسم جسم کے کام آسکے جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا جیسے ہے اس وقت ایک باہر کا کلچر ہے ایک اندر کا کلچر ہے ہمارا اندر کا کلچر جو ہے جو روح ہے کلچر کی وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا اقزام داؤگے تو فیل بھی ہو جاؤگے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مذہب کن ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتی ہیں پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں جائے جاتی تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپوٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لیے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفا کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹانک ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادین وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈرامے میں آ رہا ہے لیکن ان مصیبتوں سے ان ناہمباریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے مارا جو پانی ہے وہ خوشک ہو کے ہیں پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں یہی فرق ہے پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض میں کہانی یہی ہوئی چاہیے کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں آج لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر چلنے پھننے والے جو کسی مذہب پر کسی 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 اقاعت پر مدنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کر سکیں گے ہمارے لکھنے میں اور نئے لکھنے والے میں فقط اتنا فرق ہے اس میں جو آپ نے بات کری ہے اس میں انسان کو اندر سے خود بہت مضبوط ہونے چاہیے یہ جو آج کل کے نوراندس طرح آپ نے کلچر کی بات کی یہ کہ جو نوجہان حسل کو بہت سے چیزیں بہت جلدی بڑے اتمنان سے مل گئیں جن کو حاصل کرنے کے لئے چالیس سال چالیس سال لگتے ہیں کسی کو آپ کے دریہ باتار کرنا پڑتے ہیں ایک تلوار کی دھار پہ سے چلنا پڑتا ہے دیکھو ٹھیک ہے یہ احساس جب ان کو پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس مقام پہ کس طریقے سے پہنچیں ہوں کنوں نے ہمیں بھیجایا یہ احساس سراب مشکل سے پیدا ہوگا کیونکہ میڈیا بڑی سٹرونگ چیز ہے اب جو ترقی ہوتی ہے یا شورت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کی ثروب بڑھتا ہے جب میڈیا بھول جاتا ہے تو سابنی کی شورت بھی نہیں رہتی تو اسی لئے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم انڈ رہیں انڈ لکھنے میں نہیں کام کرنے میں نہیں میڈیا میں انڈ رہیں میڈیا میں باری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا درہا چلے میں بانا پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں جیتے رہا اور جو کچھ آپ نے جو کہانی جیسے آپ کہانی لکھتی ہیں جیسے آپ کا یہ انٹروی ہوا ہے جس طرح آپ نے بچپن نے بادل پتے درخت گھر برامدہ کھڑ کی بتایا جہاں ختم کی آپ نے کہانی یہ خود بھی ایک پلے کی طرح میں بڑی مشکل نہیں میں تو آپ کو جانتی ہوں انڈ رکی میں نے تو سوشل لائف پھی ایک طرح سے اپنے چیند سمجھ لیجے کہ میں تو اب کتہ تعلق کر لیا رہا ہے ان چیزوں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ تقریقار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی بزار کی جائے مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں ورنہ کیوں دیکھتے ٹی وی کچھ اور شخص نہیں دکھی تو کرو رہے ہیں آپ سے کچھ آپ کے کہانیوں کا آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سنسلہ شروع کریں جیسے چھوٹے کہانی زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے میں سمجھتی بہت ہونی چاہیے لیکن میرا خیلتر نہ تربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے اپنا تو قبول ہی کر لینا چاہیے ملتا آپ لکھے تو ٹی ویجن اپنا رنگ بدل لیں بہت 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 میڈیا ہے بہت 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 قلم ہے آپ کے ہاتھ بہت بہت شکریہ بہت 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 بہتدر ہے